السلام علیکم ورحمت اللہ صاحب ٹھیک ہے صاحب منیر صاحب حکم کریں یعنی صاحب اچھا میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اور یہ آپ نے پچھلے چند دن پہلے بھی شہد آپ نے بیان کی ہے میں نے بھی وہ تھم نیل دے گا تھا اس میں تو میں نے نہیں دے گا تھا لیکن ویسے آپ کے چینل پہ وہ ویڈیو ایک اپلوڈ ہے خیبر کے حوالے سے خیبر کی جو روایت ہے نا حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک روایت مسند بزار سے پیش کی ہے تو اس پر میرا ایک اتراز ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جو منکر روایت میں بیان کرتا ہے اور ایک اور راوی ہے وہ بھی منکر الہدیس ہے بس یہ میں نے پہلے سوال کرنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ میرا سوال سنیں گے حسب محمود حسلی کے ساتھ یہ اس مسند بزار کی روایت میں اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں آپ نے بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کے گئے تھے خیبر کے لکے اور وہ جو ہے ناکام آئے تھے اور لشکر والے ان کو تانہ دیتے تھے اور وہ لشکریوں کو تانہ دیتے تھے یہ مفہوم ہے اس بات کا ساری کا تو اس پر آپ نے جو ہے روایت کی توسیق جو ہے وہ بیان کی تھی تو سب سے پہلے میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے اس کا مطن جو ہے منکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے حدیث نمبر چھے ہزار دو سو بائیس نمبر دیس ہے صحیح مسلم کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی عمارت کی تمنہ نہیں کی اور میں نے اس معاملے میں اپنی گردن کو بلند کیا یعنی جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ مطن جو صحیح مسلم کی حدیث کا ہے یہ مسلم بزار والی روایت کا اس سے بنت مختلف ہے اور اس میں آپ نے وہ پڑا چونکہ تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر چکے ہیں تقریبا پورا گھنٹے کا بیان ہے اس میں جو روایت ہے نا اس کی آپ نے توسیق ثابت کرنے کی کوشش مونیر صاحب اس روایت سے کوئی ٹکرا ہوئی نہیں ہے اس میں ایک راوی تھا اوہ بن جمیلہ بسری جو جس کو آپ نے بیان کیا اور اوہ بن جمیلہ بسری جو ہے آپ نے بولا کہ یہ مخاری کا راوی ہے یا فلان کا ہے یہ سکھا ہے یہ اپنی جگہ باٹھ ٹھیک ہے لیکن یہ میزان اللہ تدال کے اندر امام شمس الدین زعبی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ رافضی ہے اور قدری ہے اور یہ مقدمہ ابن سلاح اور باقی کتابوں میں ہمارے بردیسی بات کو لکھ چکے ہیں کہ جب وہ بیدتی راوی جو ہے اپنی بیدت کے سپورٹ میں کوئی روایت سے لائے گا تو وہ مردود ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی ایک تو اس وجہ سے اوہ بن جمیلہ کی وجہ سے یہ روایہ جو مسند بزار کی ہے جس نے حضرت عمر کیوں پر تان آتا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے ایک وجہ جیسے دوسری وجہ اس کے لئے یہ رات سنونا رات سنے کی آج کامل کر اس کے مطلق آپ نے تحذیب الکمال امام مزی کی جو کتاب ہے اس سے اس کا ترجمہ دکھایا اور اس میں سے آپ نے امام احمد بن حمل کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ حدیث مناکیر کس کی حدیث میں مناکیر ہیں اور آپ نے یہ ساتھ کہا کہ یہ جرہ معمولی ہے یہ کوئی جرہ جرہ نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا اور آپ نے کہا یہ جرہ کوئی جرہ نہیں ہے جرہ مفسر لائیں تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں میں جاں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اگر آپ اس کے اوپر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں آپ جو ہے جرہ مفسر لائیں تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر تعدیل مفسر لائیں کیوں کہ جب تعدیل یہ ہے تو جرہ بھی مبہم ہو تو جرہ مقدم آتی ہے جرہ مقدم ہوتی ہے تعدیل مبہم کے اوپر یہ ایک اصول ہے محدثین کیا محدثین کی اصول کیا ہے محدثین کی اصول کیا ہے محدثین کو اصل کیا ہے کہ تعدیل اگر مبم ہو تو جرہ جرہ بھی مبم ہو تعدیل بھی مبم ہو تو پھر جرہ مقدم بھی ہے تعدیل بھی مقدم نہیں ہوگی اس کی تو تعدیل ہی نہیں ہے یہ جو راوی ہے محمون الکندی جو ہے اس کی آپ نے تعدیل ثابت کرنی ہے جیسا کہ آپ نے آگے سکات ابن حبان کی جو ہے وہ بات کی تو امام ابن حبان اگر اپنے کتاب سکات کے اندر اس کا نقل کرتے ہیں تو کیا نقل کرنے سے توسیق ثابت ہو جاتی ہے اگر ہوتی ہے تو آپ دکھائیں کہ اس کی ثابت ہے اس کا ثابت ہو نہ ثابت ہے تو منیر صاحب منیر صاحب اس طرح مجھے یاد نہیں رہتے نا آپ مثلا پانچ سوال اکٹے ڈال دیتے ہیں میرے اوپر اور ہر سوال کی تفصیل ہوتی ہے تو آپ ایک ایک کر کے پوچھیں نا میرے بھائی بات پوری کر لوں میں پھر آپ اس کا جواب بات پوری کر لیں نا آپ ابھی دیکھیں ابھی آپ نے تین چار سوال کی ہیں ہر سوال کا جواب اس میں ٹائم لگتا ہے میرے بھائی میں نہیں کہتا سوال جتنے مرضی کرو میں نہیں کہتا سوال نہ کرو سوال کریں ہاں لیکن سوال کرتے ہیں نا تو صبر کریں میں اس کا جواب دے دوں پھر آب بات میں کلپ بنائیں گے اور میں نے سوال کیا تھا وہ جس نے جواب نہیں دیا پھر اس بہلاتے ہیں کہ آپ نے چھ سات سوال میرے اوپر ڈال دیئے ہیں تو میں نے پچھا پانچ جواب دیا ایک دو مجھ سے بھول گئے ہیں ایک سوال کرو ایک سوال کرو ایک سوال کرو جواب لے لو پھر دوسرا سوال کرو یا دو سوال کرو چلو دو سوال کرو اس کا جواب لے لو پھر تیسر سوال لے آپ جو آپ کے نظر میں جو اہم سوال ہے دو پہلے اہم سوال کر دیں پھر اس کے بعد تیسر سوال محمون الکندی جو ہے جس کے مطلق آپ نے جرہ مفسر کا مطالبہ کیا ہے جرہ مفسر کا مطالبہ تو آپ تب کریں کہ جب اس کی تعدیل ہو اس کی تعدیل ہی نہیں ہے جب اس راوی کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جرہ تو مقدم آئے گی آپ آگے سے یہ ہمارے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کے لیے جرہ مفسر لاؤں تو جرہ مفسر والی بات ہی نہیں بن گی اور ابن اس سکات جو ہے ابن حبان کی وہ اس میں مجہولین کا بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ اگر اس کا ماں ذکر کر دیں تو وہ اس سے توسیق تو ثابت نہیں ہوتی اگر آپ ابن حبان کی اس سکات کھول لیں تو وہاں اس کی کوئی توسیق ثابت ہے تو جس راوی کی توسیق ثابت نہیں ہے اور جرہ ثابت ہے اور یاجہ بن مہین کا بھی آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یاجہ بن مہین کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی جرہ نہیں ہے امام عامد بن حمل کی کوئی جرہ نہیں ہے یہ جرہ ہی ہے وہ الگ بات ہے آپ مانے نہ مانے یہ بات ہے اور یہ کیونکہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا اور اسی طرح کی منکر الحدیث معیمون کندی کس کتاب کا راویہ اس نے مصنع بزار میں روایت کی اس نے جی جی اسی میں مصنع بزار آپ اس کی تعدیم لائیں اور پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اوپر آپ کہیں کہ جس کا اس کے اوپر جرہ مفصل لائیں اس کی تعدیل ہی نہیں اس کی کیا جرہ مفصل تو جرہ خود ہی مقدم آتی ہے یہ آپ کتاب کا حوالہ دیتا ہے دیکھے عزیزوں میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنع بزار میں اس حدیث کے راوی ہیں تو ملائزہ فرمائے یہ کتاب البحر الزخار بمصنع البزار جس میں ان کے شیخ ہیں ان کے جو ہے وہ غزوی خیبر میں جب انہوں نے بیت توڑ کے انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی تفسیر ہے جزء حادی اشار چاب مکتبت العلوم والحکم یہ شیون کی کتاب نہیں ان کے اپنی کتاب ہے صفحہ نمبر تین سو ستائیس عزیزوں ملاحظہ فرمائے حدثنا عباد بن یعقوب حدثنا عبداللہ بن بکیر حدثنا حکیم بن جبیر ان سعید بن جبیر ان سعید بن جبیر ان سعید بن جبیر ان سعید بن جبیر ان ابن اگلے دن انہوں نے عمر کو بیجا ہے عمر بھی باگ کے واپس آئے تو اس میں میمون صاحب کہاں ہیں آپ میمون کا مدافعہ آپ نے میمون والی پیار اس پر میمون پر آپ نے جرہ کی جرہ مفسر کا آپ نے ہتارے میں کی بھائی کہاں ہے میمون آپ کہہ رہے ہیں بھائی میمون اس میں اس حدیث تو نہیں ہے اچھا اگلے والے حدیث میں شاید ہو مسند بزار میں جو حدیث تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دیا مسند بزار مسند بزار میں ہے سنیں میری بات اور آف بن جمیلہ کی بھی بات میں نے کی ہے وہ بھی اس میں مسند بزار میں کوئی صفحہ نمبر معلوم ہے جو حدیث میں نے دکھا ہے اس میں میمون نہیں ہے بھائی اب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی صفحہ نمبر ہے جلد نمبر ہے آپ کو کنفیشن ہے کوئی اسی اور حدیث کی بات کر رہے ہیں بھائی نکال لیتے ہیں مونیر صاحب آپ پھر تیاری نہیں کی نا شیعوں کے جنگ میں آگئے تیاری کے بغیر مسند بزار میں ان کی فرار کے جو حدیث ہے اس میں میمون صاحب نہیں ہے اگر ہوں تو پھر تو پھر دکھائیں ہمیں دکھائیں ہم استفادہ کریں گے اچھی بات ہے استفادہ کریں گے آپ کا جو چینل ہے آپ کے نام سے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا پورا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر عمر کافر ہے یعنی آگے سوال یہ نشان بھی لگا ہوا اس کے اندر آپ نے بیان کی ہے اب تو میں سوال کر رہا ہوں آپ نے اب بن جمیلہ کا بھی اس کے اندر ذکر کی ساری بات میں نے کی ہے کہ تعظیب الکمال مزی کی کتاب سے آپ نے حوالہ دیا ہے تو میں نے مصند بزار آپ کے سامنے دکھایا نا میں نے تو دکھا دیا اب بولو آپ جو حدیث جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے دکھائیں کہاں وہ مصند بزار میں آپ کو نکال رہا ہوں ایک منٹ صبر کر جائیں آپ خود کنفیوز ہے بھائی کیوں کنفیوز بھائی اس حدیث میں وہ سنت میں وہ آدمی ہے ہی نہیں نہیں ہے تو آپ جھوٹے پڑھیں گے کیونکہ آپ کی ویڈیو موجود ہے ہم تو لگا جائیں گے کہ یہ بتا رہے ہیں دیکھیں بھائی میں جو حدیث دکھاتا ہوں وہ میں ٹیکس بھی ساتھ دکھاتا ہوں میں ایسے حافظے سے تو نہیں پڑھتا میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں اچھا وہ آپ کیا مانتے ہیں وہ بھاگیا تھا نہیں بھاگیا تھا بلکل جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے اچھا مجھے بتائیں بھائی کبھی بہادری کوئی دکھاؤ نا کوئی بہادری کا کوئی جیسا واقعہ بتاؤ آپ جو ہے نا باری باری آتی ہیں آپ بات رکھاتے ہیں کوئی بہادری کا چلے یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ مان لیا یہ جھوٹ جس راوی کا وہ راوی ہائی نہیں ہے پتہ نہیں کہ آپ کس خیالات میں ہو وہ بتا رہا ہے نا وہ کوئی علکہ 443 نمبر دیس ہے پور فور فور تری نمبر روایت ہے اس کے اندر جو ہے یہ محمون جو ہے موجود ہے اون بن جمیلہ بھی موجود ہے پور فور تری کی بات کر رہا ہے مصنع دی بزار نہیں نہیں میں خود دکھا دیتا ہوں بھی دیکھ عزیزو یہ کتاب ہے مصنع دی بزار البحر الزخار المعروف بے مصنع دی بزار جز عاشر چاپ مکتبت العلوم والحکم سنہ دو آزار تین یہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حدیث نمبر چار آزار چار سو تین تالیس دکھاؤ چار آزار چونسا چار آزار چار سو تین تیس ٹھیک ہے نا تین تالیس میں آپ اس میں آپ کو سکین بھی بیتتا ہوں آپ تیر گیا ہے میں کوئی جو پڑی بوڑ رہا ہوں آپ نے پڑی ہے تو میں نے آپ کی پڑی ہوئی کو پکڑا ہے اچھا یہ حدیث یہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ حدیث نمبر چار آزار چار سو تین تالیس یہ دوسری حدیث ہے یہ دوسری حدیث اس حدیث کو میں نے اردو پروگرام میں میں نے نہیں دکھایا دکھایا تھا اردو پروگرام میں میں اس کو آپ بتائیں کس نے جھوٹ بولا تھا یہ بتا دیں کس نے جھوٹ بولا تھا آپ بتائیں میں نے نہیں کہا تھا کس میں میں ممون ہے تو آپ کہتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اب کدھر سے آ گیا ہے ٹھیک ہے اس حدیث میں نہیں تھا جو اس حدیث کو میں نے مجھے جو حدیث یاد ہے دیکھیں عزیز میں حدیث بہت دکھاتا ہوں اب انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنے حدیث دکھائے ہیں اجازت دیں بات کرنے کی حدیث مجھے یاد نہیں رہتا لیکن جو مجھے یاد ہے جو میں نے دکھایا تھا وہ وہی حدیث نمبر پانچ دار ایک سب چالیس ہے جو عبداللہ ابن عباس کیا جو عبداللہ ابن عباس کیا اچھا ملاحظہ فرمائی اس میں ہے ان عبداللہ ابن برائدہ ان ابی ہے وہ اس نے برائدہ یا اسلامی سے روایت کی ہے اچھا لما کان یوم خیبر جب جنگ خیبر کا واقع پیش آیا ہے تو کیا ہوا وہ وہاں پر کہ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بحضرت خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے سات وہاں پر انہوں نے نزول فرمایا فعطا علیواء عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنڑا جو ہے عمر کو دے دیا وَنَهَذَ مَنْنَهَذَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ فَلَقَوْا راویوں پر کلام کریں راویوں پر کلام کریں اس پہ آپ کر چکے ہیں پہلے بیان میں راوی آپ جو آو بن جمیلہ کو آپ پکھائے وہ اس پہ کریں اور محمون کندی پہ کریں جراغ جو سوال ہے اس کا جواب دے اجازت دیں اجازت میں حدیث پڑھنوں پھر میں فَكَشَفَ عُمَر پھر عمر باگ گئے وَأَصْحَابُهُ فَرَجَعَ الٰہِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب باگ کیا گئے یجبین ہو اصحابو ویجبین ہو اصحابو وہ ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے کہ یہ بزدل ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَبْ اَقْلَا دِن ہوا دَعَ عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلَامِ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلائیا فَدَّفَعَ عَلَيْهِ پھر ان کو بلائیا پرچم ان کو دیا وَهُوَ اَرَمَد ان کے آنک میں عشوبتا فَتَفَلَ فِي عَيْنِهِ ان کے آنکوں میں انہوں نے آنک میں کیا لگایا ہے انہوں نے لعاب دہن دالا ہے وَعَتَاهُ اللِّوَا پھر ان کو برچم دیا ہے وَسَارَ معا الناس فَعَتَى أَهْلِ خَيْبَر پھر وہ خیبر آگئے وَإِذْ مَرْحَبْ يَرْتَجِز بَيْنِ عَيْدِهِمْ يَقُول مَرْحَبْ وَهَا تَعَتَا وَالْرَجْز پر رہا تَا اختلفہو وَعَلِيٌ عَلَيْهِ سَلَبَتَئِن ایک دو ضربے جو ہیں ان کے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی درمیان دو ضربے جو ہیں باک ان فورت ہوا فَذَرَبَهُ عَلِيٌ عَلَيْهِ سَلَبَتًا عَلَى هَامَتِهِ عَتَّى عَذَّ السَّيْفُ عَذْرَاسَا پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے سر پہ گئے سر ضربہ مارا ہے جو اس کے جو جبرہ ہے تلوار اس کے جبرے تک پہنچ گیا تلوار جو ہے اس کا جو لوہے کا جو ٹوپی ہے اس کو چیر کر کے اس کا سر وغیرہ چیر کر کے اس کے جبرے تک وَسَّمِ عَلُ الْأَسْكَرْ سَوْتَ ذَرْبَتِهِ اچھا اور پھر سب لشکر والوں نے لشکر وہ آخر تک سب نے اس ضربت کی آواز اتنی اونچی تھی ایسا اس کا جو مغفر تھا جو اس کے سر پہ جو لوہے کے ٹوپی تھی وہ پاڑ کے اس کا سر بھی پڑ گیا تو اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سب لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے جیسا ایک دماغہ سوتا ہے اس طرح سوت ضربتی وَمَا تَتَعَامَ آخرُ النَّاسِ حَتَّى فَتْحَ اَوَّلُهُمْ پھر لوگوں کا جو ہے وہ صف بن گئی تو امیر المعنیہ یہ سب آگے تھے انہوں نے خلعہ فتح کیا کیونکہ وہی سب سے آگے تھے اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اس حدیث کی جو راوی ہے اس کی تصریح کریں دیکھیں اگر ایک ہی حدیث کے کئی ایک رواعت ہوں اور ان کے آسانیت آسانیت مختلف ہوں آپ کو تو پتہ ہونے چاہیے یہ حدیث کے راوی ایک تو نہیں ہے یہ مختلف آسانیت کے سادے مروی ہے اگر ہم فرض بھی کریں اگر ہم اس کی ایک سنت کی توسیخ نہ کر سکیں تو یہ ایک شاہد کے طور پر ہے کیونکہ یہی حدیث صحیح آسانیت کے ساتھ دوسرے مقامات پر ایک سنت آپ کو پتہ ہے اگر ایک ہی حدیث کہ کئی ایک سنت میں اگر خلل بھی ہو تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کئی فرق نہیں پڑتا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث دو ضعیف آسانیت کے ساتھ آتے ہیں اور علماء اس کی تصریح کرتے ہیں علماء اس کی تصریح کرتے ہیں اب آپ نے جس شخص کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے اس کا نام عوف ابن ابی جمیلہ اور میمون ان دونوں کا متعلق سوال کیا ہے اگر ہم اس کو پیش بھی نہ کر سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہم ابھی مجھے ٹائم دے دیں کیونکہ اس میں مجھے تحقیق کرنی ہوگی نکالنا ہوگا اس کی ابھی میرے سامنے نہیں اگر آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے تو میں نکال دیتا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں میں کہ ایک شخص کی توسیق نکالا جائے اس میں اتنی نہیں ہوتی کہ اسی وقت اس کو پیش کیا جائے اس میں کم از کم پانچے سات منٹ لگتے ہیں پانچے سات منٹ لگتے ہیں تاکہ اس کو سرچ کیا جائے مختلف کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کے الفاظ دیکھا جائے اس کو غور سے پڑھنے میں اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو مثلا ایک شخص ہے اس کی جو زندگی نامہ ہے وہ فلان صفحے میں چھپی ہوئی ہے اس کو نکالنے میں جلدی بھی ہو جائے نا پانچے سات منٹ لگتے ہیں تو اس طرح کا مطالبہ کرنا فی البدیہ یہ صحیح نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی کہ یہ جو ہے یہ راوی آپ کا جو ہے اس حدیث کے کئی مساہ آسانیت ہیں ایک سند نہیں ہے مصند بزار میں اس کے اگور سند ہے مصنف اپنی وشہبہ میں اس کی سند ہے مصندہ کے صحیحین میں اس کی سند ہے اور وہ آسانیت صحیح ہیں تو اگر ایک سند میں خلل بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب باز یہ ہے پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ میمون والی روایت نہیں ہے وہ تو نکل آئی الحمدللہ وہ سب نے سن لیا کہ نکل آئی ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ گھنٹہ بیان کیا آپ نے یہ پیش کر رہے تھا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو اردو چینل میں میں پڑھا تھا میں نے اردو سپیچ میں آپ نے یہ اور دیکھا ہوگا یا عربی میں دیکھا ہوگا نہیں میں جہاں بھی دیکھا بات تو آپ نہیں کی ہے میں نے جو اردو میں پیش کیا تھا مجھے جہاں تگیار پڑھتا ہے اردو میں جو میں نے پیش کیا تھا وہی مستند بازار کی جو ہے حدیث نمہ پانچہ ہزار ایک سو چالی سپسی کو میں نے پیش کیا تھا برحال آپ نے یہ دو باتیں کیتیں اور دونوں غلط کیتیں ایک تو یہ کہ آو بن جمیلہ جو بسری ہے اس کے متعلق آپ رہتا بخاری کا راوی ہے تو یہ تو پھر ویسے ٹھیک ہو گیا بخاری کا بھی راوی ہو جب وہ قدری بھی ہے جب وہ ربزی بھی ہے تو وہ صحابہ کے خلاف اس کی روایت کیسے قبول یہ تو مدحسین کے ایک بات تو یہ نہیں یہ بات آپ کے بلکل غلط ہے یہ بات آپ کی غلط ہے آپ مانتے ہیں اگر آپ مانتے ہیں کیا نام ہے اس کا آپ سنے نا جمیلہ میں نے آپ کی بات سنی آپ سنے نا نہیں اب میں آپ کے ایک نکتہ رد کرنا چاہتا ہوں اجازت دیں گے یہ آپ کی بات بلکل غلط ہے آپ نے کرنا نا دوسرا میمون جو ہے آپ نے میمون کے بارے میں بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کو امام آمد بن حنبل نے اس کے اوپر جو کہا ہے عادیس و مناکیر یہ کوئی جرہ نہیں ہے امام جاجہ بن معین کی جرہ بھی کوئی جرہ نہیں ہے آپ نے اس وقت تو یہ کہا تھا اب آپ اس کو تو آپ دوسرے بڑے لفظوں میں مان رہے ہیں کہ دوسری سندے ہیں دوسری طرف آپ جا رہے ہیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں میں دونوں باتوں کا جواب دے دیتا ہوں اس دونوں باتوں کو مجھے جواب دینے دو میں نے آپ کی بات سنی ہے نا آپ سنیں نا پھر آپ مجھے بھی اسی طرح چلنے دیں گے پھر نکتا بنکتا ایسے نہ کریں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا محمون الکندی کے بارے میں آپ نے کہا تھا جرہ مفسر لاؤ اس میں آپ نے بڑے جنابے والا دب دب سے یہ بات جرہ مفسر لاؤ جب ایک بندے کی تعدیل ہی موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر جو ہے جرہ مفسر کے مطالبے کر رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر یہ جرہ امام حمد بن حمل کی اور یعجی بن مہین کی جرہ جرہ ہی ہے اور جرہ اس کے اوپر مقدم ہے اس تعدیل کے جس جو تعدیل اب سنو اب سنو اب سنو تو آپ نے کوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں آپ تکرار کر رہے ہیں پرانی بات کی دوسری صندوق والی بات کی ہے نا آپ نے اس کا بھی سنو اوسی صندوق کی طرح آتی ہے پہلے اسی اب ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ آوف ابن جمیل ابھی جمیلہ جو ہے وہ کیا ہے وہ آوف ابن ابھی جمیلہ اللہ آپ کا بلا کر کے وہ بخاری کی راوی ہے لیکن ہم اس بخاری کے راوی کو رد کرتے ہیں آپ نے یہ کہا ہے نا اور ہے آپ میں نے یہ نہیں کہا میرے لفظ اس طرح نہیں ہے آپ لفظ کو میں نے یہ کہا کہ جو راوی سکہ ہو جیسا بھی ہو لیکن اگر وہ راوزی ہے اگر وہ بیدتی ہے اور بیدتی راوی اپنی بیدت کی سپورٹ میں روایت لاتا ہے وہ روایت قبول نہیں ہوتی یہ فائدہ ہے محدثین کے ہاں یہ سب کو پتا ہے اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے نہیں کہ بخاری میں ہے تو یہ جہاں آئے گا قبول ہو جائے گا دیکھیں عزیزوں اب اچھی طرح سے سنو اپنا رد یہ دو تین نکتے جو آپ نے کہا ہے اس کو اچھی طرح سے سنو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کا جواب دیں گے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ جو ہے آوف ابن نبی جمیلہ یہ بخاری کی راوی اب کہتے ہیں ہم بخاری کے راوی کے متعلق اس میں کیونکہ وہ شیعہ ہے اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وہ نقل کرے اس کو نہیں مانن اس کا اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہو اس کو نہیں ماننگا اس کے بتاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی امامت بتاتے ہیں اہل بیت کی بات میں نہیں کی بات کو نہ مکس کریں ایک بتات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت بتاتے ہیں آپ کے نزدیک یا صحیح ہے کہاں حضرت عمر کے ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہاں حضرت عمر کے ان پر اعتراض ہو رہا ہے سمجھ گیا بھائی یہ بات کریں گے دیکھیں عزیزو کہ اگر یہ قائدہ پہلی بات تو اس قائدہ کی متعلق بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے ابھی پہلے آتے ہیں کہ جو شخص بخاری کی جو راوی ہے یا مسلم کی راوی ہے ان کا اپنا اجماع بول گئیں گے کیونکہ ان کے پاس قواعد متعدد ہوتے ہیں اور یہ قواعد ہمیشہ دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں تو یہ ان کے اپنی شہوت پر منحضر ہے کہ جب کسی حدیث کی تضعیف کرنی ہو وہ قائدہ لے کے آؤ جس سے وہ حدیث کی پرخشے اڑا دیں اور جب کسی حدیث ہمارے شہوت ہمارے تعصف کے موافق ہو تو وہ قائدہ لے کے آؤ وہ سب باقی سب قائد کو بول جاؤ وہ قائدہ لے کے آؤ کہ اس سے وہ حدیث صحیح بنتی ہو ملاحظہ فرمائی عزیزوں کہ ان لوگوں کے ہاں یہ قائدہ بہت مشہور معروف ہے کہ بخاری مسلم کے جو رواد ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں اور ان کے متعلق کسی قسم کی جرح مسموع نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے یہ کتاب الاقتراح فی بیان الاستلاح تعالیف ہو ابن دقیق العیج جب یہ کتاب دار العلوم میں سنہ دوہزار سات میں ملاحظہ فرمائی باب و معرفت الثقات من الرواد جو ثقہ راوی ہیں ان کی کس پہچان کہاں سے ہے ایک تو یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص توسیق کرے علماء توسیق کرے ایک طریقہ یہ ہے کہ لمعرفت کون الرواد ثقاتا تو رک اچھا ہے ایک تو توسیق ہے دوسرا یہ ہے ومنہا تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی کہ الشیخین بخاری مسلم اس کی روایت نقل کریں یا ان میں سے ایک اپنی کتابیں صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں نقل کریں محتجین بھی اس کے حدیث کو دلیل کے طور پر اصول میں لکھا ہیں وَهَذِهِ دَرَجَةُنْ عَالِيَا یہ توسیق کی سب سے بڑی سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے لئے مثلا یحیب نمعین علی بن المدینی احمد بن شعیب نسائی احمد بن حنبال یہ لوگ وہ شہادت دے دیں کہ یہ سقہ ہے اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کے حدیث کو شامل کرے ہیں اپنی کتاب میں لِمَا فِيهَا مِنَ زِّيَادَةِ عَلَى الْأَوَلِ یہ اس سے زیادہ توسیق ہے کہ احمد بن حنبال یہ فلانی شہادت دے دیں کیونکہ یہ بخاری کی راوی ہے وَهُوَ اِتْبَاقُ جُمْهُورِ الْأُمَّا کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتاب صحیح ہے وَالْرُجُوعِ الْأَحُكْمِ الشَّيْخَائِن بِالصَّحَحَ پوری امت جو مقلد ہے بخاری مسلم کی کہ جو وہ کہتے ہیں صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے جب پوری امت ان کے کتابوں کو صحیح مانتی ہے تو ان کے رواد بھی سب ادول ہیں وَهَادَ مَعْنَا لَمْ يَحْصُل لغیر من خرج عنه في الصحیح یہ خصوصیت کسی اور کتاب کے لئے نہیں صرف بخاری مسلم کیا بلے وَقَدْ وُجِدَ فِي هَا أُولَاءِ الرِّجَالِ الْمُخَرَّجِ عَنْهُمْ فِي الصَّحِحِ مَنْ تُكُلِّمَ فِي بَعْدِهِمْ ایسے راوی ہیں بخاری مسلم میں جن کی جرح کی گئی ہے جن کے متعلق قیل اور مقال ہے لیکن اس کے قیل مقال کو ہم نہیں سننگئے وَكَانَ الشَّيْخُ شِيُخْنَا الْحَافِظِ عَبُ الحسنِ المقدسی يقول فِي الرَّجُلِ يَخْرَجَ عَنْهُ فِي الصَّحِحِ هَذَا جَازَ الْقَنْتَرَى حافظ عب الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ اگر بخاری مسلم کسی کی حدیث نقل کریں تو وہ پھل سے قنترہ سے پھل سے گزر چکا ہے یعنی اس کی جرح پر لوگ لاک کہہ دیں اس کے متعلق اس کی جرح مقبول نہیں ہے یعنی بذالک وَحَكَذَا يُعْتَقَدُ بِهِ وَنَقُول یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں یہ تو بہت سارے ان کے کتب میں یہ بات ہے شیخین کے جروعات ہیں اجازت دیں شیخین کے جروعات ہیں ان کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے یہ جب ثابت ہو گیا ایک شخص ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کی رواعت میں سے ہے تو اس کے متعلق کسی قسم کی جرح قبول نہیں کریں گے اب ان کا جو کہتے ہیں ہمارے پاس قائدہ ہے یہ قائدہ ہے کہ کوئی بدعتی اپنے بدعت کے مطابق اس کے تقویت میں اگر کوئی حدیث نقل کرے تو ہم اس کے حدیث کو قبول نہیں کریں گے چاہے وہ سچا آدمی بھی ہو یعنی ہمارے اس کا مطلب کیا ہے ہمارے عقیدے کے مخالف کوئی سچا آدمی بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرے ہم اس کو نہیں مانیں گے آدمی کتنا ہی سچا ہو آدمی بخاری مسلم کے رواعت میں سے ہو پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عادل ہے پھر بھی اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے عقیدے کے مخالف ہے یعنی اس نے کیونکہ جو ان کے مخالف کا عقیدہ آدمی ہے وہ بدعتی ہے اور وہ اپنے بدعت کے موافق اس نے حدیث نقل کیا ہے تو وہ تو اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے تو یہ عزیز ہو یہ قائدہ جو یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ قائدہ کوئی ہے متعاصف محدثین نے بنایا بلکہ ایک متعاصف محدث نے اس کا نام ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن یعقوب سعیدی الجوز جانی متوفہ سان دو ساٹھ میں وہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی کمینہ اور نہایت ہی ناسبی تھا اس کے متعلق آپ کی خدمت میں آرز کریں یہ کتاب فتح الباری بشارح سقیم البخاری لفظ اچھے استعمال کریں سنو لفظ اچھے استعمال کریں کیا کہہ رہا ہے لفظ لفظ اچھے استعمال کرتے ہیں آپ سنیئے لفظ اچھے استعمال کریں دیکھیں ابن حجر نے کیا کہا شاب دار الفکر حدیث ساری میں حافظ صفحہ نمبر چار سو پینٹ سٹھ میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں قلتو الجوز جانی کان ناصبیان منحرفا عن علی فہو ضد الشیعی المحرف المنحرف عن عثمان جوز جانی ناصبی تھا امیر المعنین علی علیہ السلام سے منحرف تھا وہ ہر شیعے کا مخالف تھا صفحہ نمبر چار سو تریازی میں کہتا ہے جوز جانی اسی قائدہ کا مؤسس یہی قائدہ جو آپ کہیں یہ محدثین کے ہاں کوئی اجماعی قائدہ نہیں ہے یہ قائدہ کس نے بنایا ہے یہ قائدہ بنایا جوز جانی نے جس کے متعلق فرماتے ہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں جوز جانی کان غالن فن نصب وہ نصب میں غالی تھا یعنی نصب میں غلو کرتا تھا دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں پھر صفحہ نمبر پانچ سو اٹائیس حدی الساری میں پانچ سو اٹائیس ہے یہ کہتا ہے جوز جانی جو ہے ہم نے بہت دفعہ کہہ دیا ہے کہ جوز جانی کہ اس کی جرح کو ہم نہیں سنیں گے کوفیوں کے متعلق کیونکہ اہل کوفہ جو ہیں ان میں تشیعہ ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے اور یہ ہر ایک جو کوفی ہوتا ہے اس کی جرح کرتا ہے کیونکہ آدمی ہے ہی نصبی اب اس کے واقعات بہت ہیں کہ یہ کس طرح کا ناصبی تھا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو برا بلا کہتا تھا اور یہ تھا بھی عقیدے میں عقیدے میں یہ خوارج کے عقیدے پہ تھا اچھا اس نے ایک قائدہ بنایا ہے اس نے ایک قائدہ یہی تحسیز کی ہے جوز جانی نے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام بالتحسیز سے کیا مراد ہے وہ ایک قائدہ جو اس نے بنایا ہے اس نے مراد شیعہ ہیں بخاری مسلم کے رواد میں بہت سارے شیعہ ہیں اس میں روافظ بھی ہیں ہم ان کے کیونکہ ان کے حدیث کو اس کو اس کے تعان کرنے کے اس کے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں اس حدیث کو رد کرنے کی اس کو کیسے رد کریں گے یہ قائدہ بنائیں گے جو بھی شخص بدعتی ہوگا تو سب روافظ شیعہ اس میں داخل ہوں گے اپنے عقیدے کے موافق اگر اس نے حدیث نقل کی چاہے وہ سچا بھی ہوں نہیں مانیں گے اس کے حدیث تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی کوئی حدیث کوئی بھی حدیث اہل بیت علیہ السلام کے امامت کو ثابت کریں وہ ثابت نہیں ہو سکتا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کا قدح میں ہو وہ ثابت نہیں ہو سکتا ملاحظہ فرمائیں یہ اس کے فائدہ ہوگا اس کا یک تنکیل ہے بما فی تانیب الكوثری من العباطیل تعلیفو العلامة العقیلی الیمانی شعب مکتب الاسلامی سنہ دوازار آآ نیسو چیاسی میں چپیه یہ کتاب روایت المبتدع مبتدع کی روایت کی متعلق یہاں پر کی ای قول کی هم جو هم مبتدع کی روایت چاہی وست چاہبی ہو قبول نیکرنگا گروہ ابنی بتاعت کی حق مہو هذا واول من نسب إليه هذا القول ابراہیم ابن يعقوب الجوزجانی یہ قول سبسپالیس کا مخترق وانتا مختریئیتا جوزجانیتا وکان في نفسی مبتدعا منحرفا عن امیر المؤمنین علی متشددا في الطعن على المتشيعین کما یعطی في القائده الآتی وخدق ناسمی تاعت کارتاتا شیومبر جو بی جسک دل من اهل بیت علیم سامکی محبتا واسکو بیوز كسی ترس تاعت کارو جرح کارو بل قال شيخنا انه قد نص على هذا القید في مسئلة الحافظ ابو اسحاق ابن رئي ابراہیم بن عقوب الجوزجانی شیخ النسائی فقال في مقدمت کتاب في الجرح والتعادیل ومنهم زائغن عن الحق صدوق اللہجة قد جرا في الناس حدیث لیکنه مخذول في بدعت معمون في روایت فهؤلاء ليس فیهم احیلت الا ان یوخذ من حدیث ما یعرف وليس بمنن کر اذا لم يتقو بیه بدعتم فیتحیمونه بذالی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے خود اس جب ابراہیم سے نقل کیا ہے جو جوزجانی سے کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس رواعت میں بہت سارے ایسے راوی ہیں بہت سارے ایسے راوی ہیں کہ حق سے وہ منحرف ہیں صدوقن لہجہ لیکن وہ سچے لوگ ہیں حدیث سچے نقل کرتے ہیں عقیدہ ان کا باطل ان کے حادیث جو ہیں مشہور ہیں لوگوں میں رواعت نقل کرتے ہیں لیکن نہو مخذول ان فی بدعت ہے لیکن سب مانتے ہیں کہ یہ آدمی رافضی ہے شیعی ہے معمون فی روایت ہے لیکن حدیث میں سچا ہے حدیث سی نقل کرتا حدیث وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جوٹی بات نظبت نہیں دے گا متقی پر ازگار ہے فَهَاُلَا لَيْسَ فِيهِمْ حِيلَةٌ إِلَّا يُوْخَضَ مِن حَدِيثِمْ مَا يُعْرَفْ وَلَيْسَ بِن مُنْكَرْ اِذَا لَمْ تَقَوْ تُقْوَا بِهِ بِدْعَتُمْ فَيَتْحِمُونَهُ بِدْعَلِ پر اس کے لئے ہمارے پاس تحیلت کیا ہے وہ خود اپنے الفاظ ہیں ہمارے پاس چالس مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم اس کے وہ حدیث جو اس کے عقیدے کے مطابق اس کو قبول نہیں کریں گے بھائی اس کو کس نے نہ اس کو ایک آپ لوگوں نے آپ کی ناصبیت کی وجہ سے آپ نے اپنی ناصبیت کی وجہ سے جوز جانی سنے نہیں سو ختم نہیں ہوا فکانل خوب اچھی طرح سنو فکانل جوز جانی لما علم انہو لا سبین الى الطعن فی ها اولاو امثال مطلقہ حاول ان يتخلص مما یکراہو من مرویات ومما یتعلق بفضائل اہل البيت جوز جانی نے جب دیکھا کہ ان رواد پر کسی طرح کا طعن نہیں ہے یہ راوی سب سیئول قول ہیں سب ان کی صدق مشہور ہے کہ یہ اللہ سے درنے والے لوگ ہیں عقیدہ ان کا ہم سے مختلف ہے تو اس نے دیکھا کہ اس نے اس نے کہا کہ ان سے جان چڑھانے یہ نفس نفس الفاظ ہیں اس کے نفس الفاظ ہیں ان سے جان چڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک قائدہ بناو ایک قائدہ بناو کہ بھئی ہم اگر وہ کوئی شخص ہمارے عقید راوی سچا بھی ہے اگر وہ ہمارے عقیدے کے مخالف روایت نقل کرتا ہے تو ہم اس کے حدیث کو نہیں مانیں گے دین میں بدعتیں لانے والے پر علیہ السلام میں دکھاؤ آپ کے ایک ناسبی عالم نے اسی لیے کہ اہلی بیت علیہ السلام کے فضائل کا انکار کیا جائے اور ان کے عداء کے مناقب ان کے عداء کے مثالب اور مطائن کا انکار کیا جائے ایک قائدہ بنایا ہے تو مکتو کیے تمام محدثین کے ہاں ایک قائدہ ہے تو عزیزو ثابت ہوگی چیز قائدے کے روح سے یہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کریں یہ ایک ناسبیت کا ایک قائدہ ہے یہ کہ اس کا نہ علم سے کوئی تعلق ہے نہ عقل سے نہ قرآن سے نہ سنت سے ایک آدمی سچا ہے جھوٹ نہیں بولتا سب شہادت دیتے ہیں کہ وہ سچا ہے وہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتا ہے صرف اسی لیے ہم نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ہمارے عقیدے کے مطابق یہ حدیث نقل نہیں کرتا ہے یہ سوائی تعصب کے اس کی کوئی جیسٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ فلان فلان نے کہا یہ فلانی منکر الحدیث ہے دیکھو عزیزوں منکر الحدیث منکر الحدیث یہ کوئی منکر الحدیث قدما کے نزدی منکر الحدیث جس کو کہتے ہیں کہ فلانی منکر الحدیث ہے یہ قدما کے نزدی یہ تعنی ہوتی تھی قدما کے نزدی اس کا منکر منکر کا کیا مظلم ہے یعنی وہ ایسے حدیث لے کے آتا ہے جو اس حدیث میں متفرد ہے اس حدیث کو کسی دوسرے نے نقل نہیں کیا ہے یہ کوئی تعان نہیں ہے یہ کوئی جرح نہیں ہے یہ صرف ایک بیان ہے کہ وہ حدیث لکھاتا ہے جو دوسرے اس کو نہیں جانتے منکر کا مطلب ہے منکر کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کو نہیں جانتے پران مجید میں بھی لفظ منکر اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی دوسرے اس کو نہیں جانتے ہیں نا آشنا حدیث لکھاتا ہے منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث جس کو سب نے رد کیا ہے وہ جھوٹے حدیث کو نقل کرتا ہے عام طور پر اردو زبان میں جب آپ سنیں گے کہ منکر لفظ منکر سمجھیں گے یہ بری بری بات ہے یا کہیں گے کہ دوسروں نے اس کو جہد کیا انکار کیا نہیں منکر کا مطلب ہے عربی زبان میں یہ بھی ہے کہ ناشنا ناشنا حدیث لے کے آتا ہے ملاحظہ فرمائیے میں اس کے نقل کرتا ہوں آپ کے خدمت میں اس کے کئی دلائل ہیں یہ کتاب اللحسان المیزان تعلیف الحافظ ابن حجر الاسطلانی مکتب المتبعات الاسلامیہ سنہ دو آزار دو میں چپی ہے اس کتاب میں حافظ ابن حجر فرماتا ہے اگر کوئی بھی شخص منکر حدیث نقل کرے منکر حدیث سے کیا مراد؟ یعنی ناشنا حدیث نقل کرے متفرد ہے اس کی روایت میں اس کو ہم ضعیف کر دیں سب محدثین سب مجروع ہیں پر تو سب محدثین کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں وہ متفرد ہے اس کی ذکر میں یہ کتاب حدیو الساری في مقدمت فتح الباری لحافظ ابن حجر یہاں پر صافہ نمبر پانس او ترعاسی میں فرماتے فمذهب البردیجی ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قول منکر الحدیث جرحاً بینا فرد کا مطلب ہے فرد کا مطلب ہے منکر کا مطلب ہے تفرد تفرد في الحدیث تفرد اب شائع و آدمی ثقة ہو یا غیر ثقة ہو تو یہ کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث کا ہونا اچھا یہ سوالات الحاکم النشابونی دلدار القطنی دار القطنی سے روایت اپنے استاذ سے اس نے جو سوالات کیا حافظ حاکم النشابونی نے یہاں پر ملائزہ فرمائے قلتو لسلیمان ابن شرحبیل قال ثقة قلتو فسلیمان ابن بنت شرحبیل اس کے مطلب کیا کہتے ہو دار قطنی نکاز ثقہ قلتو مینک حاکم علیسہ عندہو مناکیر کیا اس نے مناکیر نقل نیکیا قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فثقہ وحاها ان مناکیر کو ومنکر الحدیثة کیا وہ منکر الحدیثة متفردات کو نقل کرتا ہے ضعفاء سے نقل کرتا ہے اما هو فی نفسی وثقہ وجود نہیں بولتا اس نے واقعا وادي سنیہ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال تعالیف الظهبی یہ کونسی جلد ہے یہاں پر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ میں ظہبی مزاہزہ فرمائی احمد ابن عبید بن ناصح وَهُوَ عَنْدِ اس کے متعلق ابن عدی نے کہا مِنْ اَهْلِ السِّقْ مَعَا كُلِّ هَادَ وَيُحَدِّثُ بِمَنَاكِر یہ خود سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے خود سچا ہے مناکیر نقل کرتا ہے کیا مطلب مناکیر نقل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے مناکیر کا مطلب ہے متفردات وہ مناکیر نقل کرتا ہے ناشنا حدیث نقل کرتا ہے دوسروں کو نہیں ملو یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسے حدیث جو دوسروں کے ہاں مشہور نہیں ہیں مثلا متعصف ہیں علماء یا وغیرہ وغیرہ یا درتے ہیں حکومتوں سے لوگوں سے عوام سے درتے ہیں وہ حدیث نقل نہیں کرتا یہ ایک شخص نقل کرتا ہے وہ محدثین کے لئے وہ حدیث منکر ہے ناشنا ہے لیکن وہ شخص اس سے سقہ نہیں بنتا جوتا نہیں بنتا ضعیف نہیں بنتا اور یہ کوئی جرح نہیں ہے احمد بن عطاب المروزی احمد بن سعید بن معدان نے کہا شیخ صالح یا چاہ آدمی ہے روح الفضائل والمناکیر اس نے فضائل بھی روایت کیا اور بعض مناکیر بھی روایت کیا قلتو من کانا ما کانا کل من روح المناکیر یضعف جو ابھی مناکیر روایت کرتا ہے اس کو تضعیف نہیں ہوتی مناکیر روایت کرنے سے کوئی تضعیف نہیں ہوتی یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ اس سے یہ ضعیف بن جائے اچھا تو یہ منکر الحدیث ہم نے ثابت کیا کہ منکر الحدیث یہ کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث یعنی متفررت بالحدیث اب آتے ہیں ان کے اگلی بات کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ جرح مفسر ہے جرح کیا بولا آپ نے اس کی تعدیل دکھائیں آپ تعدیل مفسر جیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ اس کے لئے جرح مفسر لاؤ آپ تعدیل مفسر لائیں اس کی اس کی ثابت کریں دیکھیں عزیزوں اس کا ذات اچھا آپ سنیں اچھی طرح سے عزیزوں اچھی طرح سے سن لیے کہ ان کو حدیث کا قواعد بلکل نہیں معلوم اس شخصوں تعدیل کے لئے تعدیل کے لئے علماء کا علماء کا مشہور قول یہ بلکہ اجماع ہے تعدیل کے لئے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے جرح کے لئے تفسیر کی ضرورت ہے جرح کے لئے تضعیف کے لئے اس کی لئے تفسیر کی ضرورت ہے ملاحظہ فرمی کتاب کی فائد تعدیل ہے ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں تفسیر کی ضرورت نہیں تعدیل نہیں تو آپ سے اپنا سوال آپ نے بدل دیا نا سوال دو قسم کے ہیں آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس کے لئے جرح مفسر اگر نہیں ہے تو تعدیل مفسر نہیں پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کی پہلے تعدیل لاؤ اور تعدیل مفسر بھی لاؤ اور اگر تعدیل مبھمو اور جرہ بھی مبھمو تو جرہ مقدم ہوتی ہے یہ بولا ہے میں نے اور میں نے یہ بھی ساتھ بولا یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں میں نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر کوئی امام جو ہے کسی کی عدالت کسی راوی کی مشہور ہو جائے وہ سکہ ہو امام ہو آدل ہو اور دوسرا کوئی امام اس کے اوپر جرہ کرے تو اس سے سبب جرہ جو ہے تفسیر جرہ مفسر کا مطالبہ کیا جائے گا نہ کہ جس کی تعدیل ہی نہ اس کے بارے میں کہا جائے یاری صاحب کی طرح کہ جرہ مفسر لاؤ جرہ مفسر لاؤ جرہ مفسر لاؤ جرہ مفسر لاؤ لاؤ آپ اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کس راوی کی بات ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم کس راوی کے آپ متعلق آپ بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا راوی ہے جس کے متعلق جرہ کیا گیا ہے دیکھیں تو نہیں معلوم کہ آپ کس راوی کے مطالق بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا راوی ہے کہ اس کی جرحہ لوگوں نے کی ہے کہتے ہیں کہ میمون کے بات کہہ دیں کہ فلانی راوی جو ہے وہ کیا ہے وہ وہ ضعیف ہے تو یہ مسمون ہے یعزیزو یہ مسمون ہے افرالی راوی اس کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں لا ہی سبی شایئی لا شایئی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس طرح کے عبارات یہ مسمون نہیں ہیں اس کے مطالق ہم کہیں گے کہ اس کے لیے آپ جو ہیں جرح مفسر لے کیا ہو آپ تعدیل لاؤ ہم جرح لائیں گے آپ تعدیل لاؤ اس کی دیکھیں میرے پاس اس ادیس کی کئی طرق ہیں ایک طریق تو بھون مواجی ایک طریق تو نہیں ہے نہیں ہے میمون کی تعدیل لاؤ میمون کی تعدیل لاؤ آپ اور تعدیل مفسر لاؤ پہ ٹھیک ہے آپ جو ہے آپ لائن پر رہے ہیں میں میمون کی تعدیل لے کہتا ہوں مجھے تائم دے دیں اس طرح تو نہیں ہو ٹھیک ہے یہ پھر یہاں اس کو چھوڑ دیں اگر اس پس پر لے جاتے نہیں آپ لائن پر رہے ہیں آپ لائن پر تعدیل لائیں جیسے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا اگر ایک حدیث کے کئی ترک ہیں کہ کئی طرق ہیں دور کی طرح میں آؤں گا پہلے اس کی تعدیل لائیں پہلے اس کی لائیں پھر جوتا نہیں ہے ابھی تو یہ جو آپ نے جمیلہ کی بات کی ہے وہ بھی ترجمہ بھی میں بتاتا ہوں آپ نے ہم کی طرح پاہنے اس کی تعدیل لاؤ پہلے تعدیل مفصل لاؤ جیسے آپ نے مفصل کی بات کی اب لاؤ تعدیل مفصل کی ضرورت نہیں ہوتی اجازت میں پہلے آپ کے قائدے کے پرخش وراؤ دوں یہ کہہ رہا ہے کہ تعدیل مفصل دے کیا ہو عزیزو یہ کتاب کتاب القفایت چھپ کر رہے ہیں مہمونی روائی چھپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایسے ہی آگئے ملاحظہ فرمائے کتاب القفایت یہ آپ نے بولا ہے کہتا اب سنو اب سنو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہوں عزیزو یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن نہ روایت ان لوگوں نے اپنے سے قواعد بنا دی کہ فلان جگہ پہ جرح مفصل چاہیے چلان فلان پہ جنی چاہیے آپ نے ادرت عمر کے اون پر جو ایتان بنا دیا خود اس نے بنایا آپ کے علماء نے نقل کیا میں نے تو نہیں بنایا آپ کے علماء نے نقل کیا سارے شیعہ کتے ہو جاؤ مہمون کی تعدیل لاؤ کر دے تمہارے اوپر لاؤ تعدیل مفصل بھی لاؤ پہلے یہ قائدہ ان کا باطل ہے کہ راوی کے لیے تعدیل مفصل کی ضرورت کی آپ کا قیدہ باطل ہے آپ نے کہا ہے کہ جرح مفصل لاؤ آپ کا کہتا ہے تو سنو پھر سنو پھر سنو یہ کتاب ہے کتاب الكفایہ في علم الروایہ تعلیم فالحافظ ابو بکر البغداری صاحب تاریخ مدینہ السلام یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے علم الحدیث میں سیاحام پہ صفحہ نمبر ایک سو آٹھ میں سمیت الحافظ عبدالطیب طاہر ابن عبداللہ ابن طاہر التبری یا قول لا يقبل الجحر جرح إلا مفسرا میری استاد فرماتتا ہے کہ جرح مقبول نی مگر یکی مفسره مفسر مفسر سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بتا دیا اسرحہ نیو تک فلانی زیفہ نی بتاو کیون زیفہ فلانی لیس بشی و کچب نی بتاو کیون کچب نی اس کا تفسیر بتاو ٹھیک ہے نا جرح میں وَلَيْسَ قَوْلُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِلَانٌ ضَعِيفٌ وَفِلَانٌ لَيْسَ بِشَي مِمَّا يُوجِبُ جَرْحَهُ وَرَدَّ خَبَرِهِ اگر کوئی عالم حدیث کہتے کہ فلانی زیفہ یا فلانی کچھ بھی نہیں ہے لیس بشی یہ جرحہی نہیں اور یہ سبب نہیں ہے کہ اس کی خبر کو رد کریں وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِعَنَّ النَّاسِ اختلفوا فیما يُفَسَّقوا بھی کیونکہ فسق کیا ہے فسق کیا ہے یہ ایک ہر عالم کا اجتہاد اور ہے آپ کسی شخص کو ضعیف مانتے ہیں دلیل کیا ہے یہ وجہ زعف آپ کے نزدیک شاید وجہ زعف ہے میرے نزدیک شاید وہ وجہ زعف نہ ہو تم وجہ زعف بتاؤ ٹھیک ہے نا یہ علماء کے عقائد فسق میں اور زعف میں یہ مختلف ہوتے ہیں تو زعف کی وجہ کیا ہے یہ بتا دیا کرو وَكَذَلِكَ اِذَا شَهِدَ اچھا قُلتُ وَهَادَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ عِندَنَا وَعِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَئِمَّ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ یہی قول سیئے کہ جرح اگر میں نے جرح مفسر کا مطالبت کیا ہے تو یہ علماء کے نزدیک صواب ہے وَالْيَهِ مَذْحَبَ ہے کس کا؟ حفاظِ حدیث کا مثل محمد بن اسماعیل البخاری ومسلم بن الحجاج بن شعبوری وغیرے ان سب کا یہ اقیدہ ہے کہ جرح کے لئے تفسیر تفسیر کے ضرورت ہوتی ہے اچھا نہیں ابھی ختم نہیں ونا ابھی التعدیل کے لئے بیاتیں بولیں 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 یہ کتاب علوم الحدیث لابن الصلاح الشہرزوری تحقیق شیخ نور الدین عطر یہاں پہ ملاحظہ فرمائیم الثالثة التعدیل مقبول من غیر ذکر سببه على المذهب الصحیح المشہور تعدیل مقبول ہے من غیر ذکر سببه تعدیل جو ہے تعدیل کے لئے سبب کی ضرورت نہیں ہوتی فلانی ہے سچا آدمی ہے اب سبب بیان کرو کیوں سچا ہے فلانی سقا آدمی ہے سبب بیان کرو کیوں اس کے لئے ضرورت نہیں ہوتی اتنا شہادت دے دو کہ سقا ہے شہادت دے دو کہ سچا ہے اب سبب بیان کرو کہ وہ سچا ہے اس کیلئے ضرورت نہیں ہوتی مذہب سیئی ہے کیونکہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فلانی شخص کیوں بہت اقوی ہے فلانی اللہ سے ڈرتا ہے جود نہیں ہوتا اس کے سبب بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے ان سب کا ذکر کرنا اور ان سب کا ذکر بھی نہیں ہوا ہے اچھا وَأَمَّا الْجَرْحِ وَأَمَّا الْجَرْحِ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مُفَسَّرًا مُبَيَّنَ السَّبَبِ اما جرح اس طرح نہیں ہے جرح کے لئے تبہین کی ضرورت ہے تفسیر کی ضرورت ہے فلانی ضعیف ہے تو اس کی دلیل کیا ہے لَأَنَّ الْنَاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي مَا يَجْرَحْ وَفِي مَا لَا يَجْرَحْ کیونکہ جو جرح یا ضعف کی سبب کیا ہے اس میں اختلاف ہے جو اس چیز کو آپ ضعف سمجھتے ہیں میرے نظر کو ضعف نہیں ہے جو اس چیز کو آپ بھلے جرح سمجھتے ہیں میرے نظر کو ضعف نہیں ہے تو اس سبب کو ذکر کرو تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جرح کے لئے جرح کے لئے میں نے اگر مطالبہ کیا ہے کہ تفصیل سے ذکر کرو میرا حق ہے علماء کے مذہب یہی ہے اور تعدیل کے لئے یہ جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تفصیل ہے تعدیل مفصل ہے کہ آؤ یہ ان کی جہالت پر دلالت کرتی ہے اور بولا بھائی اب روک جائے آپ میری بات سنیں آپ نے یہ جو بولا ہے نا یہ تعدیل کے اسباب بیان نہیں ہوتے کہ وہ بہت سارے ہوتے ہیں یہ بولا ہے آپ نے بات یہ ہے کہ اس کی تعدیل آپ کے والد نے بولے یہ دوسرا سوال ہے یہ دوسرا سوال بھائی پہلا پہلا آپ کا سوال یہ تھا پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کی تعدیل مفصل بیان کرو تعدیل ثابت کر پہلے اس کی پہلے تعدیل اس کی ثابت کر محمون کی جب اس کی تعدیل ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ تعدیل بہت ساری ہو تو پھر سبب بیان نہیں ہوتے اس کی یائی وہ دے پھلے ہی ککھ نہیں تجاری صاحب ہموں تن تن کے لے کے آ رہے ہیں انج نہیں ہندہ پہلے تعدیل ثابت کریں پھر مفصل کی طرف آ جائیں پھر اور یہ جو آپ نے اور قیدہ بیان کیا کہ ایسا راوی کے جس کی عدالت مشہور ہو جائے میں نے پہلے ہی بیان کر دیئے تھا جو جس کی عدالت مشہور ہو جو سکھا ہو جو امام ہو اس پر کوئی دوسرا امام جرہ کرے گا اس سے بہت دائے گا کوئی کتاب بھی دیکھو نا ایسے ہی جس کی تعدیل نہیں ہے اس کی تعدیل لا لا ایران ایران اس کے تعدیل سمجھ گیا اس پہ آپ جرہ کیا ہے میمون پہ آپ کہہ رہے ہیں میمون پہ جرہ ہے میمون میں کون سے جرہ ہے یہ امام حمد نے کہتی ہے آپ نے خود یہ تعذیب القمال میں امام مزی نے جو نقل کی ہے کہ امام حمد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث مناقیر ہیں یہ جرہ ہے آپ تعدیل لاؤ آپ نے ثابت کیا کہ یہ مناقیر جرہ ہے ہی نہیں آپ نے دکھا دیا مزید بول دو تعدیل لاؤ تعدیل لاؤ تعدیل لاؤ ٹھاری سامو تم لائن پہ رہو میں کہتا ہوں ٹھیک میں تعدیل لے کہتا ہوں ابھی تم میں سکتے دوں فیلانی راوی کا تم لے کیا ہو وہ بھائی اس میں دو تین منٹ لگتے ہیں کتاب نکالنے میں دو تین منٹ کم از کم دو تین منٹ لگتے ہیں اگر تم عاقل آدمی ہو پاگل نہیں ہو تو اس میں لگتے ہیں تو آپ تیار جاؤ جب میں نے کتاب کا نام لیا تھا کہ موسیٰ نادر بزار میں روایت ہے تو آپ نے بولا تھا جھوٹ بولتے ہو میں نے دوں آپ کو نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ آپ نے میرے عربی سپیچ سے نکالا ہوگا نا پھر ایک حدیث کے اگر کئی ایک طرق ہیں ایک حدیث کے تین مختلف طرق ہیں مختلف اصحاب سے روایی ہے اب برعیدہ سے روایت ہے ابن عباس سے روایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے مختلف طرق ہیں اگر ایک طرق ہے ایک طریق میں اگر جہالت ہو بھی ہو نا اگر جیسے آپ ادعا کر رہے ہیں اس پہ اس پہ کوئی وہ نہیں پڑتا مشکل نہیں پڑتا میں اس پہ بھی کروں گا ابھی تم ٹیر جاؤ میں ایک دو لائن لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ملا دیں گے مجھے چار پانچ منٹ دے دو میں دیکھ لیتا ہوں کہ شخص کی کیا ہے میں نے اس کے مطلق کیا بہتا ہوں اپنے نوٹس دیکھ لیتا ہوں آپ چار پانچ منٹ کے بارے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں میں بھاگ نہیں رہا آپ کیا جانتے ہیں اوکے اوکے میں تبیر دی احادیث المختارہ آپ نے روایت پیش کی تھی اس میں بھی علوان بن داوود جو ہے وہ منکر الحدیث ہے آپ نے کہا تھا آپ نے نیلی پیلی کتاب دیکھی ہے احادیث المختارہ آپ نے نہیں دیکھی تھی وہ تو تبرانی کی سند ہے آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ تبرانی کا نام لے دیکھ آپ خلط کرنا ہے مختلف حدیث میں خلط کرنا ہے بھائی بھائی آپ نے جھوٹ بولا آپ نے جھوٹ بولا آپ نے مجھے نیلی پیلی کیوں کہا ہے نیلی پیلی کتاب کا کیوں کہا ہے آپ نے اس میں منکر الحدیث ہے علوان بن داوود اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کتاب دیکھا ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ حدیث نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ کتاب دیکھے بغیر آپ نے میرا پوچھا آپ نے کتاب دیکھی ہے آپ نہیں کہا آپ نے دیکھی ہے تو کتاب دیکھے بغیر آپ کتاب دیکھائیں آپ نے غلط کیا نام آس آپ نے کیوں نہیں تبرانی کی سند پڑھی آپ نے تبرانی کی سند بھی آپ نے بھی نہیں دیکھی تھی کہاں پر کس بحث میں کی بات کر رہا کہ میں تبرانی کی سند نہیں پڑھی حدیث المختارہ کتاب عبوبا کر کے خلاف میں نے حدیث پڑھی ہے آپ نے جن بکہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف آپ نے میرے سے ابھی بتتمیزی کیا ہے ابھی معافی مانگو ابھی معافی مانگو میں نے آپ سے بتتمیزی نہیں کیا آپ پہلے معافی مانگو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر نکام لگایا ہے میں نے جو ابوبکر کے خلاف نقل کیا ہے میں نے آپ کے کتب سے نقل کیا بات ختم بات محلی صاحب آپ جھوٹے آدمی ہیں آپ یہاں پہ گالی دینے کے لیے ہیں میں نہیں چاہتا کہ گالی کروں آپ کو غصہ ہے آپ جلے ہوئے آدمی ہیں آپ کو غصہ ہے آپ میں بغص ہے آپ جلے ہوئے آدمی آپ جل رہے ہیں آپ کی بیرستی ہوگی پہلے نشستوں میں وہ اب مجھے یاد پڑھ رہا ہے آپ نے کال کیا تھا اس کے متعلق ابوبکر میں شرک ہے اس کے متعلق وہ آپ کے بخاری نے نقل کیا ہے وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے وہ آپ کے کتاب کتاب المفرد میں دبرانی نے بھی نقل کیا ہے کئی طرق سے نقل کیا ہے اس نے بھی نقل کیا ہے دبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور مختارہ میں مقدسی نے بھی نقل کیا اس میں میرا کیا قصور ہے اب آپ کہہ رہے کہ میں جھوٹ بکھ رہا ہوں تو سب نے دیکھا کہ آپ نے مجھے گالی دیا عزیزوں یہاں پہ یاد رکھو جو بھی یہاں پہ گالی دے گا بہترامی کرے گا ہم یہاں پہ اس نے نہیں بیٹھے کہ ایک دوسرے کو گالی دے دیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پیار سے محبت سے بات کریں جو شخص غصے میں ہیں وہ پلیز ہو یہاں پہ کال نہ کریں جو شخص یہاں پہ آ کر مجھ سے بتمیزی کرنا چاہتا ہے مجھے گالی دینا چاہتا ہے وہ کی اپنا پہلے اپنا غصہ اتار دے کیونکہ مجھ صرف مجھ سے بات نہیں ہو رہی یہاں پہ دس ہزار لوگ مزید جو دیکھ رہے ہیں ان سے بات ہو رہی بہت سارے لوگ یہاں پہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بات میں دیکھیں گے اس کو یعنی دسیوں ہزار لوگ یہاں پرگرام کو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو میں اس نے نہیں بیٹا کہ یہاں پہ کوئی مجھے کیونکہ آپ مجھے گالی دیں گے تو جس طرح آپ کی گفتگو کا انداز ہوگا ہو سکتا ہے میرے گفتگو کا انداز بھی بدل جائے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے گفتگو کا انداز بدل جائے جب تک آپ یہاں پر مونیر صاحب جب تک آپ یہاں پہ تمیز سے بات کریں گے میں آپ کی خدمت میں آزئے ہوں سوال کریں کہ فلانی راوی کی تعدیل نہیں ہے اگر نہیں ہے تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں ہے اگر ہے تو میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتی آپ پہ در آکے ہمیں گالی دے دیں میرے عزیزو یہاں پہ ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو صاحب نے عرض کیا کال کیا تھا مونیر صاحب نے جو کال کیا تھا وہ غصے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابنی مئیمون کہا تم توسیق دکھاؤ عزیزو تو پہلی بات یہ ہے کہ اس شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے اگر ایک شخص کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث ان کے متعلق اگر کہا گیا کہ منکر الحدیث ہے اب مجھے نہیں معلوم کہا گیا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہا ہے تو اب مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف یہ جرح ہے کہ وہ منکر الحدیث ان کو کہا گیا ہے اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر ان کے متعلق یہ ہے منکر الحدیث اگر آپ فرض کرتے ہیں ایسا شخص ہے جو اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے منکر الحدیث تو ہم نے ثابت کیا وہ جرح ہے ہی نہیں اس کے خلاف کوئی جرح نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی توسیق بھی نہیں ہے ایسے افراد بہت ہیں آپ کو ملیں گے تو ان کے حدیث کا کیا حالت ہوگا دیکھیں ایسا شخص ہوتا ہے مستور ہوتا ہے مجھول ہوتا ہے یعنی اس کے حالت ہم نہیں جانتے ہیں اور یہ مجھول ہونا یہ خود بزارت خود کوئی جرح نہیں ہے یہ کوئی جرح نہیں ہے بزارت خود یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہو سچا آدمی ہو سقہ ہو ہو سکتا ہے وہ نہ ہو تو یہ ہماری علم محدود ہے نہ کہ وہ شخص اس کے ذات میں ہمیں پتا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی ایسی عائب ہے تو اس کے رفع کرنے کے لیے کیا طرق ہے میرے عزیزوں اس کے رفع کرنے کے کئی طرق ہیں ایک یہ ہے کہ اگر اس سے سقہ سقات نے روایت کی ہے المجھول مجھول سے اگر کسی سقہ نے روایت کی ہے ملاحظہ فرمائیے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں بعض اصول علماء کے یہ کتاب الجرح والتعدیل ہے ابن ابی حاتم رازی کی بہت مشہور معروف کتاب ہے اصلی کتب میں سے ابن ابی حاتم رازی اپنے والد سے یہ جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر چھتیس میں اپنے والد سے پوچھتے ہیں سالتو ابی ان روایت الثقات ان رجل غیر ثقت مما یقوی اگر ثقات ایک ایسے شخص سے نقل کریں جس کی کوئی توسیق نہیں ہے اس حدیث کو ہم کیسے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہا ابو حاتم رازی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اس کو جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے في نفسی سقات اس سے حدیث نقل کرتے ہیں تو یہ اس کی توسیق نہیں ہوتی سقا اس سے حدیث نقل کریں اس سے توسیق نہیں ہوتی لیکن اگر وہ مجہول ہے ایک شخص مجہول ہے جیسے ابھی ان کے مطالق کر رہا تھے کہ میمون ابن عبداللہ مجہول ہے اس کے مطالق توسیق نہیں تو یہ ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کوئی سقا نقل کر رہا اور یہ خود فرما رہے ہیں کہ ان سے عوف ابن جمیلہ عوف ابن عبی جمیلہ ان سے روایت نقل کر رہے ہیں جو رجاد لبخاری مسلم میں سے ہیں اور وہ بالعجماع سقا رہے ہیں تو ابو حاتم رازی فرما رہے ہیں کہ اگر مجہول سے سقا نقل کرے تو یہ اس کے تقویت کی سبب ہے اگر سقا ایک شخص سے حدیث نقل کریں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں یا اس کے حدیث کی تقویت کے باعث ہے اس نے کہا اے لعمری اس نے کہا جی ہاں میری جان کی قسم میری اپنی حیات کی قسم یہ اس کی تقویت کی حدیث ہے یہ ایک قائدہ ٹھیک ہے نا یہ ایک قائدہ کہ یہ حدیث فی نفسی اس کی تقویت ہو جاتی ہے اگر اس میں ایک شخص ہے تو وہ مجہول ہے اس کے خلاف کوئی تضعیف نہیں ہے کوئی جرح نہیں ہے مجہول ہے تو اس کی تقویت بن جاتی ہے پھر عزیزوں یہ جو حدیث ہے فرار ابو بکر کی عمر کی خیبر کی جنگ سے بکے جنگوں سے بھی ان کے فرار ثابت ہیں وہ بھی شواہد ہیں اسی بات کے کہ یہ فرار کرنے والے لوگوں میں تھے خیبر سے جو ہیں وہ کئی طرق سے ہیں ایک طریق سے تو نہیں ہے کئی طرق سے ہیں تو اگر ان میں سے ایک طریق میں اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے ایک راوی کے متعلق توسیق نہیں ہے تضعیف بھی نہیں ہے توسیق بھی نہیں ہے اس کی توسیق بھی کر سکتے ہیں کس لئے اگر کوئی حدیث نہ بھی ہوتی نہ کس راستے سے کرتے ہیں اس سے کب سقہ اس سے سقہ نے اس سے روایت کی ہے سقہ نے اس سے روایت کی مثلا شرح اللہ لترمیدی جزے اول چاپ دار الملاح میں اس میں یہاں پہ فرماتے ہیں المجہول و قول ہم غیر مشہور یحیی بن محین نے کہا قلتو لیحیی بن معین یحیی بن معین سے میں نے کہا متا یکون الرجل معروفا اذا روا عنہ کم بھلے اگر ہم کسی شخص کو نہیں جانتے کتنے لوگوں صرف حدیث نقل کریں کہ وہ اس سے اس کی توسیق ہو جائے قال اذا روا عن الرجل مثل ابن سیرین والشعبی وہاولاہ اہل العلم فو غیر مجہول ہیں فرمایا کہ اگر ایک شخص مجہول ہے لیکن شعبی جیسے شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے ابن سیرین جیسے شخص اس سے حدیث نقل کرتا ہے تو وہ مجہول نہیں ہیں ان کے حدیث سے نقل کرنے سے ہی اس کی توسیق ثابت ہو جاتی ہے تو اگر ایسا شخص ہے ہمارے پاس میمون ابن عبداللہ ہے فرض کریں کہ اس کی کوئی توسیق نہیں ہے تضعیف بھی نہیں ہے توسیق بھی نہیں ہے تو کیونکہ رجال بخاری مسلم نے اس سے حدیث نقل کرتی ہے یہ اس کی حدیث سے کم از کم تقویت ملتی ہے پھر یہی حدیث دوسرے طرق سے مر بھی ہیں جو صحیح ہیں دوسرے طرق سے ہیں ملاحظہ فرمایا عزیزو میں آپ کو یہ خدمت میں ارز کروں یہ کتاب ہے الجامع لشعب الایمان لی ابو بکر البیحقی ابو بکر البیحقی کے شعب ایمان چاو مکتبت الرشد جزء خامس چپی ہے سنہ دو آزار تین میں یہاں پر ایک حدیث کو نقل کرتا ہے جو شخص اپنا خرشیں بڑا دیں اپنے اہل خانہ پر پیسے خرش کریں اچھا کانا خرید لیں اچھا کپڑے خرید لیں روز عاشورہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری سال میں برکت دے دیتا ہے ایک حدیث نقل کرتا ہے اس کی سنت ضعیف ہے سنت ضعیف ہے ٹھیک ہے نا دوسری حدیث نقل کرتا ہے اسی بات پر یہ بھی حدیث اس کی سنت ضعیف ہے دیکھیں دوسری حدیث بھی جو ہے اس کی بھی سنت ضعیف ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد یہ حدیث نقل کرتا ہے تین چار حدیث نقل کرتا ہے سب ضعیف اس کے بعد حادی الاسانید و ان کانت ضعیفہ ف ایدھ ہی اذا ذم بعضہ الابعض اخذت قوہ عبو بکر بھی حقیقت ہے یہ سب حدیث ضعیف ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دو تین چار حدیث سب ضعیف ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ مختلف طرق سائے تو کسرت طرق سے ہمیں اس کی تقویت کرتے ہیں کسرت طرق سے تقویت کرتے ہیں پھر مثلا اسی جامع شعب العیمان میں جزء السابع چاپ مکتب الرشد میں ایک حدیث نقل کرتا ہے پانچ ازار چوراسی یا حدیث نقل کرتا ہے یا ضعیف طریقے سے ضعیف پھر دوسرا حدیث نقل کرتا ہے ضعیف پھر تیسرا حدیث نقل کرتا ہے سب ضعیف لیکن ہم جب ان کو ساتھ ملاتے ہیں تو قوی بن جاتے ہیں لیکن جو حدیث ہے فرار ابو بکر عمر جو ہیں وہ صحیح ہیں وہ صحیح ہیں جو ابن عباس کی سند ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی سند ہے وہ صحیح ہیں اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوسرا شاہد ہے اور بزاز کی سند وہ بھی صحیح ہے ابن عباس سے مرہدہ اسلامی والی سند میں اس میں اگر میمون ہے ابن عبداللہ ہے اس کی اس کی ہم نے جواب دے دیا کہ اس کی فی نفس ہی ہم توسیق ثابت کرتے ہیں اس کے بعد قصت ترق سے ملاحظہ فرمائیں میں آپ کو دکھا دوں یہ ارواہ الغلیل فی تخریج احادیث مناور السبیل محمد ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے چیئے کہ الجس الثالث چاپ عالم القتب یہاں پر ایک حدیث لے کہتا ہے صفحہ نمبر دو سو باون میں انا عائشہ لیسا فی الدین زکاہ لیسا فی الدین زکاہ قرضے میں زکاہ نہیں ہے حدیث نمبر سات سو چورا سی فکر رہا ہے کہ هذا سند زعیف سند زعیف ہے اس کی پھر اس کو دوسری طرح طریق سے لاتا ہے عبداللہ ابن المعمل سے لکھاتا ہے عبداللہ ابن المعمل کی طریق سے نقل کرتا ہے اسی حدیث کو بھلے قلتو عبداللہ ابن المعمل اید ضعیف ایدن یہ بھی ضعیف ہے دو سند ہیں دونوں زعیف دو سند ہیں دونوں زعیف لیکن وہ اس سے تقویت ملتی ہے کسرت ترق سے اس کو تقویت ملتی ہے حسن بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب ایک حدیث جو ہے صحیح طریق سے وارد ہوئی قفواز نے تعصب کے باوجود اس کی تصریح کیا ملاحظہ فرمائے المستدرک للحاکم النشابوری جل نمبر تین چابدار الفکر جزء ثالف یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون میں دو سو اٹھاون میں حدیث نمبر چار ازار تین سو ترانوے یہ سنت مختلف ہے جتنے آسانی دکائیں ان سے مختلف ہے اس کے متعلق کہا ہاتھا سہیون ہے حدیث سہیون چار ازار تین سو ترانوے چار ازار تین سو ترانوے زہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی کہا سہی ہے حدیث کیا ہے بلے یا ابا لیلی اما کنت معنی ابی خیبر علین علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن ابی لیلی سے کہا کیا تم خیبر میں نہیں تھے اس نے کہا جی ہاں میں خیبر میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعْثَ أَبَا بَكْرِنِ لَا خَيْبَرِنِ فَسَارَ بِالنَّاسِ وَانْهَزَمَا حَتَّى رَجَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوباکر کو لشکر کے ساتھ خیبر بیجا اور وہ باگ کے واپس آیا باگ کے واپس آیا یہ حدیث دوسرے سنت مختلف ہے یہ فی نفسی سنت سیئی ہے اس کی سند ٹھیک ہے نا الفاظ بھی مختلف ہیں بھئی وہ جو ہے بزار والی سند میں اس کے سند میں اگر ایک آدمی ایک آدمی توسیق نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہ شاہد کے طور پر ہے یہ تو فی نفسی سیئے چارہزار تین سو پچانمے میں ان علی علیہ السلام سارا نبیو الہ خیبر صلی اللہ علیہ وآلہ فلمہ اتاہا بعثا عمر و بعثا ماہن ناس الہ مدینتم و قصرم فقاتلوہم فلم یلبثو انہزمو عمر و اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو پیچل لشکر لشکر کے ساتھ خیبر کو اور وہ باگ کے واپس آیا جنگ کے بغیر بہت جلد ہی واپس آیا فلم یلبثو بہت کم عرصے میں واپس آیا صحابہ نے سب اس کو گالی دی ہے کہ بزدل ہے اور وہ صحابہ کو گالی دی رہا تھا کہ یہ بزدل ہے حوضہ سیول اسناد سیول اسناد ہے ٹھیک ہے نا چار ہزار تین سو پچانوے زہبی نے بھی تلخیص مصدق میں کہا کہ صحیح زہبی علاقہ اتنا کٹٹ ناصبی ہے تو ٹھیک ہے نا یہ سب مختلف آسانید ہیں ارواہ الغلیل میں دو ضعیف سند لکھاتا ہے دو دو ضعیف سند لکھاتا لکھاتا ہے کون البانی یہ پہلا بھی سند ضعیف دوسرا بھی سند ضعیف کہتا ہے ان دونوں کو ملا کہ انشاءاللہ حدیث حسن ہے یہ حدیث فی نفسی ہی صحیح ہے کئی طرق سے ہیں کئی ایک طرق سے ہیں ٹھیک ہے نا حفاظ نے بھی اس کی تصحیح کیا اس کے بعد بھلے اگر ایک سند میں ایک سند میں ایک آدمی مجھول ہے اس سے فرق نہیں پڑتا اس کی مجھولیت بھی ہم رفع کرتے ہیں کس سے یہ کسی قادم ہے اس سے حدیث نقل کیا